بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار برا سلام آج ہم آپ کے ساتھ مکی کے روٹی پکوڑے اور کڑی کی رسپی شیئر کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی رسپی آپ کو پسند آئے گی تو ہم نے لسی بنائی ہوئی تھی تو وہ ہم نے لیے اور ساتھ میں جو ہے ہم نے اس میں بیسن ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں تب تک ہم اس کو مکس کریں گے جب تک یہ بیسن اس میں سب جذب نہ ہو جائے کیونکہ اگر اس میں گھٹلیاں رہ گئی تو یہ پھر ہماری جو ہے پکڑی اچھی نہیں بنے گی تو بہت ہی زبودس ماشاء اللہ رسپی ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں اس کو پورا دیکھنا تو ایک پین لیا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں پیاز چھوٹے چھوٹے کاٹے تھے تو ہم نے اس میں پیاز ڈال دیئے اور ابھی ہم نے بعد میں اس میں تھوڑا سا پیازوں کو براؤن کر کے اس میں ہم نے تھیل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا ہم نے تو ان کو پھر ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے پانی ڈالنے سے یہ پیاز جو ہے بلکل نروم ہو جاتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت ہی بہترین ڈسپی تھی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اس میں ہم نے دنیا پاودر اور زیرہ جو ہے ثابت ہم نے جو ہے ڈالا ہے اور دنیا جو ہے ہم نے لنگری میں کوٹ کر جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے دڑا بنا لیا ہے تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو ان کو اچھی طریقے سے ہم جو ہے مکس کرتے جائیں گے ساتھ سا چمچہ لاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہے ہمارا پیاز اور ساتھ میں جو ہے ہمارا جو باقی جو مثالے تھے وہ مکس ہو چکے ہیں ساتھ میں ہم نے الڈی ڈال لیا ہے اور ہم نے ٹیماتر تھوڑا سے ڈالے ہیں صرف کلر چینج کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو صرف ٹیماتر تھا تو وہ ہم نے چھلکے اتار کر اس میں ڈال دیا ہے تو ان کو اچھی طریقے سے ہم پرائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور باقی جو چیزیں ہمارے پاس تھیں وہ ہم ڈالتے جائیں گے مثالے تو یہ جو صرف مرچ ہے ماشاءاللہ بہت دیدہ بہت دیدہ صرف مرچ تھی پاکستان سے ہم لائے تھے تو یہ جو کٹوہ پکاتے ہیں تو اس کی بنی ہوئی مرچ تھی تو ہم نے پاکستان سے لائی تھی اسپیشل بنوا کر تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ایک جو چمچ چھوٹی جو ہم نے اس میں نمک کی بھی ڈال دیا ہے یہ سبز مرچوں کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک بھی ڈالیں اور مرچی میں جتنی آپ پسند کرتے ہیں تو اتنی ڈالیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو ہمارے پاس مکچر بنا ہوا تھا ساتھ میں لسی اور اس میں بیسن ہم نے ڈالا تھا تو وہ ہم نے جو ہے مکس کیا ہوا تھا اچھے طریقے سے تو وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں چمچہ ہم میں اس میں جو ہے اچھے طریقے سے علاتے جائیں گے یہ دیکھیں جب تک ابار نہ آ جائے تو یہ چمچہ اچھے طریقے سے آپ اس میں علاتے رہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ ہماری کڑی بنی تھی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے تو ماشاءاللہ ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی کس طریقے سے بناتا ہے کوئی کس طریقے سے بناتا ہے ہم نے اپنے اسٹائل میں بنائی ہے یہ دیکھیں کڑی کو بھارا آ چکا ہے تو اس کے ساتھ جو ہم آگے والے پراسس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے کڑی تیار ہو چکی اور اس کے بعد ہم نے پکوڑے بنانے شروع کر دی ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے آلو چھوٹے چھوٹے کٹ لی ہیں اور ساتھ میں سارے مثالے اس میں جو ہے ہم نے ڈال دی ہیں پکوڑوں کی اگر آپ کو یہ بغیر پانی کے جو ہم نے پکوڑے بنائے تھے تو اس کی ریسپی اگر آپ کو ہماری چاہیے تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سارا مکچر اس میں ڈال دیا ہے مثالے بھی سارے ڈال دیا ہیں پیاس ٹرماتر ہر چیز اس میں ڈال کر ان کو اچھی طریقے سے ہم نے گون لیا ہے تو یہ پکوڑے ہم بنانا شروع کر چکے ہیں تیل ہمارا گرم تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکوڑے بھی کتنے پیارے بنے تھے تو یہ ہم نے تو ابھی اکڑی میں ڈالے نہیں ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اکڑی میں جب آپ پلیٹ میں ڈالیں تو اب بھی اچھے ہیں تو پہلے بھی ڈال دیں تو تب بھی اچھے ہیں تو پکوڑے بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں مٹی کاٹا لیا ہے اس میں ہم نے نمک ڈال کر جو ہے ساتھ ساتھ ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آٹا ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کی ہم ابھی جو ہے روٹی بنائیں گے تو آت کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ یہ دیکھیں پلیٹ کے ساتھ چیڑی کر لی ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے ہمارا توا تب چکا تھا تو اس پہ ہم نے تھوڑا سا تیل لگا کر یہ مکہ کی روٹی اس کی اوپر پکا لی ہے یہ سارے چیزیں ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اگر آپ کو یہ ہماری رسپی اچھی لگے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آئی کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھنا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ اپنے بھائی اپنے دوست اور اپنے بردر کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حمی و ناصر ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ